ویلکم دوستو ہمارے یوٹیوب چینل حکیمی ہیلتکیر میں آپ کا فیر سے بہت بہت سواگت ہے اور شادی شدہ مردوں کے لئے ایک بہت خاص بہت ہی زبردست مجرب نسخہ لے کر آیا ہوں یونانی دماؤں کا یہ نسخہ جن حضرات کی شادی ہو چکے ان کے لئے بہت ہی زبردست کام کرنے والا نسخہ ہے جن مردوں کو کمزوری ہو جاتے ہیں شادی کے بعد ان کے لنگ میں کمزوری آ جاتے ہیں ان کے بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے جس سے عورت سنتشت نہیں ہو پاتی ہے اس کے لئے بہت ہی مجرب نسخہ ہے ہزاروں مریض اس نسخے سے ٹھیک ہوئے ہیں مطمئن ہوئے ہیں ہزاروں مریض اس نسخے سے سنتشت ہوئے ہیں اور یہ بہت زبردست کام کرتا ہے جن کی شادی ہو چکی ہے صرف انہی کے لئے یہ نسخہ ہے اور جن کی شادی ہونے والی ہو قریب ایک دو مینہ پہلے وہ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سردیوں کے لئے بہت ہی خاص نسخہ ہے یہ سردیوں میں ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ طرح باقی یہ گرمی ہو بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اس لئے اس کو خاص اور سردی میں پیشن کو دیا جاتا ہے تو جن کے کمزوری ہو گئے جن کے لئے میں ڈھیلا پانا گیا ہو چھوٹا پانا گیا ہو یہ ٹائمنگ بہت کم ہو گئی ہو مردانہ کمزوری بہت زیادہ پڑ گئی ہو اس کے لئے بہت ہی مفید نسخہ ہے ان تین دباؤں کو اگر آپ استعمال کر لیں تو جتنے بھی آپ کی شادی کے بعد جو کمزوری ہو گئی ہے لنگ میں ڈھیلا پن پتلا پن ہو گیا ہے خون کا دوران کم ہو گیا ہے یا جسمانی کمزوری ویٹ لوس ہو رہا ہے یا منی بہت ہی کم ہو جاتا ہے اور منی کا پتلا پن بھی ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت ہی مجرب دوسخہ ہے اس کے استعمال سے لنگ میں بہت ہی زیادہ سختی پیدا ہوتی ہے اور ڈھیلا پن بالکل دور ہو جاتا ہے منی کی تعداد جو ویر ہوتا ہے اس میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے ویر کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ٹائمنگ بھی بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے بس ایسا ہو جاتا جیسے انسان جوانی میں ہوتا ہے اتنی طاقت سے دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے اگر کسی کی عمر ہو گئی ہو تیس پیتیس سال کے بعد شادی ہوتی ہے اس کے کمزوری ہوتی ہے اس کے لئے بھی بہت مفید اس کا ہے عمر دلاز والے لوگ بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اس کا تو اس کو استعمال ضرور کریں ضرور کرو اس کے استعمال کے دوران کب سے کم آپ کو یہ ایک مہینے سے دیڑھ مہینے تک آپ کو کانٹینوز کو استعمال کرنا ہے اور تب تک آپ کو سموک نہیں کرنا ہے تب تک اپنی بیوی سے دور رہنا ہے کم سے کم ایک سے دیڑھ مہینہ آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ سموک کر سکتے ہیں اور دواز استعمال کر سکتے ہیں تو اس کی بس شرط یہی ہے کہ کم سے کم ایک سے دیڑھ مہینہ آپ کو بلکل بھی سموک نہیں کرنا ہے اور اگر آپ کو چپ چپ پانی کی دکت ہو لنگ سے چپ چپ پانی وائٹ کلر کرواتا ہے چپ چپ پانی اس کو بولتے ہیں اگر اس کی دکت ہو تو پہلے آپ اس کا بھی علاج کر لیں اس کا علاج کرنا ضروری ہے اگر وہ دکت ہے آپ کے تو یہ دواب کو فائدہ کے وجہ نقصان بھی کر سکتی ہے اس لئے چپ چپ پانی کے اگر آپ کو شکایت ہے لنگ سے چپ چپ پانی کو سوچنے کے بعد چپ چپ پانی نکل آتا ہے اگر اس کی شکایت ہے تو اس کا پہلے آپ کو علاج کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ہی یہ دواب کو فائدہ کرے گی تو جب اس کا علاج کر دیں تو آپ ان دواب کو استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ماہ اللہ ہم خاص ہے سبھی لوگ اس کو جانتے ہیں یہ طبیعہ کالج کا ہے یہ لگ بگ 250 روپے کا پرانا ریٹ ہے اب کچھ بڑھ کر آیا ہوئے اور یہ نمبر دو پہ آپ کو لینا ہے یہ بھی طبیعہ کالج کے شبابی یہ دیکھیں یہ ہے شبابی یہ آپ کو لینے ہیں اور یہ حبے شلاجیت ہے یہ ہر کمپنی مناتی ہے حبے شلاجیت اس کی جگہ پہ اگر آپ کو اور تھوڑا پاور چاہیے تو ڈابر کا ڈابر کمپنی کر شلاجیت گولڈ کیسو لاتا ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو ان تینوں دھواؤں کو آپ کو لے لینا ہے اس کے بعد میں جب اس کو صبح صبح آپ کو اٹھنا ہے مولہم خاص کے چار ڈھکن اس کے اندر جو ڈھکن ہوتا ہے بوٹل کے اوپر اسے سے چار ڈھکن اور یہ شبابی کا آپ کو لینا ہے آدھے چمچ کا آدھا یعنی کی تین سے چار گرام آپ کو انداز سے لینا ہے صبح خالی پیٹ میں آپ کو دودھ سے استعمال کرنا ہے اور اس کے کم سے کم پہنٹالیس منٹ تک آپ کو ناشتہ بھی نہیں کرنا ہے یہ دونوں چیزیں کھانے کے بعد پہنٹالیس منٹ کے بعد ناشتہ کرنا ہے صبح خالی پیٹ سکو لینا ہے اور یہ ایک گولی آپ کو رات میں سونے کے وقت دودھ سے استعمال کرنا ہے یہ بھی اس کے جگہ پہ اگر آپ گولڈ کیپسول لیتے ہیں تو اس کو اسی طرح کھانا ہے رات میں سونے کے وقت ایک کیپسول دودھ سے اور سونے سے کھانا جو ہو آپ شام کو کھانا ہے رات کا سونے سے کم سے کم تین گھنٹہ پہلے آپ کو کھا لینا ہے کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ پرابلم ہوتی اگر آپ سونے کے وقت کھانا کھائیں گے تب بھی آپ کو دبا کم فائدہ کرے گی خانہ پورا حضم ہو جانا چاہیے اس کے بعد مہی ہے آپ کو کھانا ہے دوسر سے بھی کھانا ہے دوسر سے بھی کھانا ہے تو آپ کو کم سے کم ایک سے دیڑ مینہ کانٹیوز کو کھانا ہے اگر آپ کو زیادہ کمزوری ہے تو ایک سے دیڑ مینہ کھائیں اور ہم سمبھوک سے پریزی کریں اگر آپ کو کوئی دکت نہیں ہے آپ جو ہی طاقت کے لئے اس کو کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور سمبھوک بھی کر سکتے ہیں اس کو استعمال کے دوران بھی اگر آپ کو کمزوری بہت زیادہ ہے تو آپ کو پریزی کرنا لازمی ہے اگر آپ پریزی نہیں کریں گے تو اس سے آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا تو کسی آپ حکیم سے یا کسی بیت سے آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں ہمارے ہاں ہزاروں پیشنٹ اس سے ٹھیک ہوتے ہیں ہر سال لگ بگ جتنے بھی کمزوریاں والے ہوتے ہیں شادی کے بعد اکثر دھیان نہیں دیتے ہیں اور زیادہ تر کمزوریاں آ جاتی ہیں اس کے بعد میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کریں جو کمی رہ گئے جو آپ کمنٹ باکس میں جو سوال ہو پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب مل جائے گا اور استعمال کریں اور اپنے دوستوں کو بھی استعمال کرنے کو بتائیں لیکن جو میں نے آپ کا بات بتائی اگر چپ چپ پانی کیا آپ کو پرابلم ہے تو پہلے اس کا علاج کرنا پڑے گا اس کے بعد میں ہی اس کو استعمال کریں تو مجھے تین پر اگلیو دیوکا ساتھ